رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اگر کوئی عورت حیز کی حالت میں ہے تو اس کے کئی سارے مسائل یہاں پر آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لئے بھی بہت اہم ہو آپ جاننا چاہتے ہوں اور پوری تفصیل کے ساتھ صحیح مسئلہ آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک کسی عورت کو اگر دس دن سے زیادہ حیز آ جائے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گسل کریں دس دن سے یاد رکھے گا ایک ایک جملہ یاد رکھے گا ورنہ مسئلہ بلکل گڑھ بڑھ کر دیں گے آپ دس دن سے اگر زیادہ حیز آ جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گسل کریں اور نماز شروع کر دیں روزہ بھی شروع کر دیں اب رہی یہ بات اگر دس دن سے زیادہ حیز آ گیا ہے اس کو ایسی صورت میں اب یہ دیکھنا ہے وہ عورت اگر ایسی ہو کہ پہلی ہی مرتبہ حیز آیا ہے پہلی ہی مرتبہ تو ایسی صورت میں اب جو روزے وغیرہ ہیں قضہ وغیرہ کچھ سوال ہی نہیں ہے صرف وہ آگے اگلے دن کے روزے رکھے گی اب رہی یہ بات اگر پہلے سے عورت کو حیز آتا تھا کوئی ایسی عورت ہے میں پہلی مرتبہ حیز نہیں ہے بلکہ وہ دو چار مرتبہ حیز آ چکا ہے اب اس کے لئے کیا مسئلہ ہے اگر دس دن سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے لیکن ذرا فرق ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں اس عورت کو اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیز آیا تھا اگر اس کی عادت تھی ہمیشہ اس کو حیز سات دن آتا تھا مثال کے طور پر یا پانچ دن آتا تھا یا آٹھ دن آتا تھا اس سے پہلے مہینے میں جو اس کے حیز جتنے دن آئے تھے اب وہ جو دس دن سے زیادہ ہو گیا ہے وہ تو روزہ رکھے گی اس کے علاوہ پہلے عادت کی طرف وہ پھر جائے گی پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ سات دن اگر پہلے مہینے میں اس سے پہلے مہینے میں حیز آیا تھا وہی سات دن ہی حیز کے شمار کیا جائیں گے اب وہ تو سمجھی کہ حیز آ رہا ہے آٹھویں دن بھی روزہ ہی نہیں رکھی تھی نوے دن بھی روزہ نہیں رکھی تھی دسویں دن بھی روزہ نہیں رکھی تھی اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو پہلے عیام میں پہلے مہینے میں جتنے دن حیز آیا تھا اتنے ہی دن حیز مانے گی اس کے علاوہ حیز نہیں بلکہ وہ جو ہے استحاضہ مانے گی بیماری کی وجہ سے مانے گی لیکوریا مانے گی اب ان روزوں کی قضا کرے گی جو چھوٹ گئے تھے اب ایک مثال اور سمجھ لی گئے کسی عورت کو اس سے پہلے مہینے میں پانچ دن حیز آیا تھا اب وہ دس دن ہو گیا اس مہینے میں بند نہیں ہوا رمضان کے مہینے میں ایسی صورت میں وہ پانچ دن کا تو روزہ کیونکہ وہ سمجھے تھی کہ حیز ابھی بھی جاری ہے اس لئے روزہ بلکل نہیں رکھی تھی دس دن تک روزہ رکھنا بھی اس کے لئے حرام تھا اب دس دن جب ہو گیا تو اب اس کے لئے گسل کر کے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جو دس دن چھوڑ دی تھی جو پانچ دن اور بھی سب چھوڑی تھی وہ روزہ نہیں رکھے گی پانچ دن کے اور قضا کرے گی بعد میں کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے مہینے میں اسے پانچ دن آیا تھا لہٰذا سمجھیں کہ پانچ ہی دن حیز آیا تھا اور بقیہ دن حیز نہیں تھے جب بقیہ دن حیز نہیں تھے جتنے دن حیز نہیں تھے روزہ چھوڑ دی تھی اتنے دن کی روزہ قضا کرے گی ایسے ہی آٹھ دن والی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں لے کر ایک مسئلہ یہ آپ کا حل ہوا بہت ضروری مسائل سبھیں یہ اگر کسی عورت کو دس دن سے کم حیز آئے اور تین دن سے زیادہ آئے یہ مسئلہ سمجھیں یہ بھی بہت ضروری ہے چاہے وہ آٹھ دن آئے چاہے وہ پانچ دن آئے عورتیں آج کل یہ سمجھ رہی ہیں کہ حیز کم سے کم سات دن ہوگا کسی عورت کو پانچ دن میں بند ہو گیا وہ گسل نہیں کرتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی سات دن تو ہوا نہیں جب سات دن ہوگا میں پاک ہو جاؤں گی بلکل غلط بات ہے غلط مسئلہ ہے بلکل ایسے ہی کچھ عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ سات دن ہوا ہے تو سات دن میں جب خوند بند نہیں ہوا اب آٹھ دن ہو گیا اب وہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی تو آٹھ دن ہوا ہے ابھی دس دن کا انتظار کروں گی جب تک دس دن نہیں ہوگا تب تک میں پاک نہیں ہوں گی غلط ہے وہ مسئلہ نہیں ہے صحیح مسئلہ سمجھ لیجئے ابھی موقع ہے کیا ہے وہ صحیح مسئلہ اگر تین دن سے زیادہ حیز آیا اور دس دن سے کم آیا چاہے وہ چار دن آئے پانس دن چھ دن سات دن آٹھ دن نو دن اس صورت میں جس دن حیز بند ہو جائے گا اگر رات میں حیز بند ہو جائے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا اس کے لئے ضروری ہے اسی طرح نماز وغیرہ سب ضروری ہے اس کے لئے اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے اگر وہ تین دن سے زیادہ آیا دس دن سے کم آیا اور وہ دن میں پاک ہوئی ہے اس دن کا تو روزہ نہیں رکھے گی لیکن اگلے دن سے روزہ رکھے گی چاہے سات دن سے کم میں بند ہو جائے تب بھی روزہ رکھے گی اس کے لئے ضروری ہے واجب ہے اور نماز وغیرہ سب پڑھنا پڑے گا اسے یہ بہت ضروری مسئلہ یہاں پر ایک اور سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے وہ ذرا سمجھئے گا وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چار دن پانچ دن آتا ہے پھر جو ہے حیز نہیں آتا ہے بند ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا حیز جو ہے بند ہو گیا ہے اس کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر تین چار دن بند ہونے کے بعد پھر حیز شروع ہو جاتا ہے اس کو اب وہ کیا سمجھتی ہے تین دن حیز آیا تھا یا چار دن آیا تھا بند ہو گیا اب وہ انتظار کرتی ہے کہ نہیں میں ابھی بھی روزہ نہیں رکھوں گی ابھی بھی نماز نہیں پڑھوں گی میرا پھر جو ہے سات دن کے دن آ جاتا ہے اور ہمیشہ جو ہے چار دن کے بعد پھر آ جاتا ہے مجھے دو دن کے بعد پھر سے آ جاتا ہے وہ یہ سمجھ کے روزہ نہیں رکھتی ہے بہت بڑا گناہ ہے اگر تین دن آ چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ جیسے ہی بند ہو نماز کے آخری ٹائم تک انتظار کرے گی اب نماز کا جیسے زہر کی نماز کا ٹائم تھا زہر کے ٹائم میں ابھی حیث بند ہو گیا اثر کی نماز کے آنے سے پہلے پہلے ہی تھوڑی دیر تک انتظار کر لے جیسے ہی زہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے قریب قریب ہوگا گسل کر کے نماز پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے فرض ہے نماز پڑھنا اب چاہے بعد میں دو تین دن کے بعد پھر بھی حیث آ جائے وہ ابھی بتاؤں گا آپ کو آگے سے لیکن اس صورت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ نماز پڑھے گی ایسے ہی اگر چار دن پانس دن میں بند ہو گیا تو پھر وہ گسل کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی ضروری ہے اب کیا ہوتا ہے اگر بعد میں پھر آ جائے حیث ایسی صورت میں وہ جو تین دن تھا مثال کے طور پر مثال سے سمجھئے تین دن حیث آیا تھا بند ہو گیا دو دن حیث نہیں آیا اب اس کے لئے ضروری ہے تین دن میں گسل کر کے روزہ وغیرہ سب شروع کر دے گی دو دن کے بعد پھر آ گیا حیث اب ایسی صورت میں اب وہ روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی چھوڑ دے گی روزہ وغیرہ ترک کر دے گی روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی اب وہ جو دو دن وہ بھی حیث کہ ہی مانے جائیں گے اس صورت میں جو نماز وغیرہ پڑھی تھی جو عبادت وغیرہ کی تھی جو روزہ تھا اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نماز وغیرہ جو پڑھ لی تھی کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کی مجبوری نہیں تھی وہ جانگوز کے نہیں پڑھی تھی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ حیث بند ہو گیا میں نماز پڑھ لی تھی وہ نماز پڑھی تھی روزہ رکھی تھی اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن اس کے لئے اتنا ہے وہ جو مسئلے تھے وہ جو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو دو دن ہے اس میں نماز اور روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب اس کو آگے بتاؤں گا کیا ہوگا اس کا اب سمجھئے اب جو پانچ دن یعنی تین دن آیا تھا دو دن نہیں آیا پھر اس کے بعد شروع ہو گیا پانچویں دن میں اب ایسی صورت میں وہ نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھے گی روزہ وغیرہ کچھ نہیں رکھے گی وہ ایسی رہے گی اگر وہ دس دن سے پہلے پہلے بند ہو جاتا ہے ٹوٹال دس دن یعنی جب اس کے بعد سے شروع ہویا ہے یعنی تین دن آیا تھا دو دن نہیں آیا پھر پانچ دن کے ٹائم آ گیا وہاں سے دس دن نہیں بلکہ شروع میں جس دن پہلے ہی دن آیا تھا اس دن سے دس دن کے اندر اندر اگر پھر سے حیز بند ہو جاتا ہے ایسی صورت میں وہ گسل کرے گی پھر روزہ رکھے گی نماز وغیرہ سب پڑھے گی اس کے لیے ضروری ہے اب کیا ہوگا اس کو سوچئے وہ جو تین دن حیز آیا تھا دو دن نہیں آیا تین دن تو میں مثال سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کو پانچ دن آتا ہے وہ پانچ دن کے اعتبار سے سمجھے گی میں مثال یہاں دے کے سمجھانا چاہتا ہوں وہ جو تین دن حیز آیا تھا دو دن حیز جو ہے نہیں آیا تھا وہ روزہ وغیرہ رکھی تھی اب اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں اسی لیے اب اس کو قضاء وغیرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو ہوا ہی نہیں اسی لیے یہ مسئلہ سال ہو گیا لیکن یہاں سوال یہ ہے اگر وہ جو حیز دوبارہ شروع ہوا ہے وہ ٹوٹال شروع سے لے کر چلتا رہا چلتا رہا حساب کرتے ہیں تو دس دن سے بھی زیادہ ہو گیا اب مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے وہ سمجھئے بہت پوائنٹ پوائنٹ ایک باریک باریک مسئلہ بتاؤں گا آپ کو یہ سارے مسائل یوٹیوب پہ بہت کم ملیں گے آپ کو کیونکہ اتنی باریکی تک کون بتائے گا آپ کو اب ایسی صورت میں جب دس دن سے زیادہ ہو جائے گا اب وہ گسل وغیرہ کر کے روزہ نماز سب شروع کر دے گی اب رہی یہ بات وہ جو جتنے دن اس سے پہلے مہینے میں اس کو حیز آیا تھا اس کو دیکھیں گے کتنے دن آیا تھا اس سے پہلے مہینے میں اگر اس کو پانچ دن آیا تھا سمجھیں گے کہ پانچ دن حیز گئے اس کے علاوہ حیز نہیں تھے جب حیز نہیں تھے وہ جو اور جتنا دن روزہ چھوٹ گیا تھا وہ سمجھ رہی تھی حیز میں ہوں حیز میں ہوں روزہ چھوٹ دی تھی وہ روزے کی بھی قضا کرے گی وہ جو پانچ دن نماز جو یہ سمجھ کر چھوڑی تھی میں حیز میں ہوں نماز چھوڑ دی لیکن حقیقت میں تو وہ حیز کے دن نہیں تھے اسی لئے اب ان نمازوں کی بھی قضا کرے گی سمجھ پا رہے ہوں گے اسی طرح اگر کسی کو پانچ دن آیا تھا پہلے مہینے میں تو پانچ دن حساب کریں گے کسی کو سات دن اس سے پہلے مہینے میں آیا تھا اس مرتبہ آکے بند ہو کے پھر شروع ہو کے دس دن سے بڑھ گیا ایسی صورت نہ وہی پہلے مہینے میں جتنا دن حیز آیا تھا اتنے ہی سمجھیں گے اس کے علاوہ جتنا دن وہ روزہ چھوڑ دی تھی نماز چھوڑ دی تھی سب قضا کرے گی ٹھیک ہے یہ سب جو مسائل ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں اس کے ساتھ ایک چیز اور سمجھئے اگر کسی عورت کو تین دن سے کم محیز بند ہو جائے اب کیا مسئلہ ہوگا وہ بھی بہت ضروری ہے تین دن سے کم محیز بند ہو جائے اور آئے نہیں آگے چل کے پندرہ دن تک تین دن جس دن بند ہوا تھا تین دن کے پہلے پہلے تین دن اگر ہو جائے تو پھر مسئلہ الگ ہے تین دن سے پہلے پہلے جو بند ہوا تھا اس کے بعد حیز پندرہ دن تک نہیں آیا پندرہ دن تک ایسی صورت میں وہ جو دو دن یا ایک دن جو حیض آیا تھا تین دن سے کم آیا تھا اب وہ سمجھیں گے کہ حیض نہیں تھا اسی لیے اب ان دنوں میں جو نماز چھوڑ گئی تھی اس کی قضا کرے گی جو روزہ چھوڑ گیا تھا اس کی بھی قضا کرے گی اب آئیے ایک اور مسئلہ بتا کر بات ختم کر دوں گا وہ یہ ہے کہ اب ایسی عورت جو اس طرح ذکر مطلب کہ نماز وغیرہ روزہ وغیرہ نہیں رکھ پائے گی رمضان میں وہ کیا کرے گی وہ رمضان میں ایسے کرے قرآن کی تلاوت منع ہے اس کے لیے نماز منع ہے روزہ منع ہے لیکن ذکر و اذکار تو منع نہیں ہے وہ ذکر و اذکار کرے اللہ اللہ کرے اور تذبیحات پڑھتی رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی رہے اللہ اللہ کرتی رہے سبحان اللہ پڑھے یہ سب کرے اس کو ثواب ملتا رہے گا اس کا یہ ثواب وہ کما سکتی ہے رمضان میں اور اس کے علاوہ کچھ باتیں اور بھی ہیں جس سے پہلے ویڈیو آئی ہیں انشاءاللہ پھر آئیں گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ نئے سمجھ پائے ہوں جو جاننے والے ہیں علماء ہیں جو آپ کے پہچان میں ان سے بھی رابطہ کریں وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے نئے سمجھ پائے ہوں تو پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کیونکہ یہ مسئلہ بہت باریک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں